ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتا تھا اس نے ایک رات اپنے سیکیورٹی انچارٹ کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ انسان تھا لوگ اس کے پاس سے گزر جاتے تھے بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی ادھر آو بھائی لوگ جمع ہو گئے اور بادشاہ کو پہچان نہ سکے پوچھا کیا بات ہے بادشاہ نے کہا آدمی مرا پڑا ہے اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہگر انسان ہے تو سلطان مراد نے کہا کہ یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے چلے اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے چلیں لوگوں نے میت گھر پہنچا دی اس کی بیوی نے اپنے خامد کو دیکھا تو رونے لگی لوگ چلے گئے بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی انچار وہیں عورت کا رونا سنتے رہے وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتا ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے تھا سلطان بڑا حیران ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں تھے کہ یہ بہت برا انسان تھا اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خامد ہر روز شراب کھانے جاتا جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لاکر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے کوئی دیرے پاس نہ آئے گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں میں میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل تک نہیں دینا نہ تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی تجھے دفنانا ہے وہ مسکرہ دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھورا مت تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے یہ سن کر بادشاہ رو پڑھا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں کل ہم اس کو غسل دیں گے ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی کروائیں گے چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ علماء اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر جب احض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں گی کیونکہ ہم خود بھی اتنے برے ہیں کہ جتنے ہمیں سامنے والے لگتے ہیں لیکن ہم سب کو کرنا صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جس کے بعد ہم آخرت میں تو کامیاب ہو ہی سکیں مگر ہمارے جانے کے بعد اس دنیا کو ہمارے نام کا ہمارے مقام کا فائدہ ہوتا رہے اور یہ دنیا ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھے کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے مگر اس دنیا میں انہی کا نام رہ جائے گا کہ جو اس دنیا کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر جائیں گے جو اپنے اپنے حصے کا دیا جلا جائیں گے یا دوسروں کے مقام آئیں گے اور دوسروں کے مشکل وقت میں ان کی مشکلات آسان کرنے کے لیے اپنی جیب سے پیسہ بھریں گے اپنے چہرے پر مسکرہت لائیں گے یا اپنی طرف سے وہ سب کرنے کی کوشش کریں گے جو ایک درد دل رکھنے والا انسان کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سیرت بننے کی توفیق اطاف فرمائے اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو آمین ضرور لکھئے گا